تو آپ تمام دوستوں کو بتا دیں کہ ایشیا کپ سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی انفرمیشن آئی اور بہت خوشی کی بات ہے کہ پڑوسی ملک کی اگر بات کریں نیپال کی تو دے ہیپ کولیفائیڈ یعنی کی بھارت پاکستان کے ساتھ میں نیپال کی ٹیم اس بار ایشیا کپ کھیلتی ہوئی نظر آئے گی اور بھارت پاکستان کے گروپ میں ہی نیپال کی ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ میں آ چکی ہے کیونکہ انہوں نے جو مقابلہ کھیلا گیا تھا یعنی کی کل ہی وہ ما ہرا دیا ہے اور زبردست طریقے سے پرفارمنس کر کے انہوں نے ٹائٹل اے سی سی منس پریمیر کپ کا جو ٹائٹل ہے جو کھتاب ہے وہ انہوں نے جیت لیا اور اس جیت کے سب سے بڑے ہیرو رے نیپال کے بلیباز سترہ سال کے گلشن کمار جھا جنہوں نے کی زبردست بلیبازی کی ہے اور سرسٹ گیندوں میں چوراسی رن بنائیں تو کانگریچولیشنز ٹو گلشن کمار جھا جن کی بلیبازی کے دم پر نیپال کی ٹیم نے یو اے کو ہرا دیا ہے اور اے سی سی منس پریمیر کپ کی چیمپئن بن چکی اور ایشیا کپ میں پہلی دوار نیپال کی ٹیم اس بار بھاگ لیتی بھی نظر آئے گی تو اب ایشیا کپ میں گروپ جو ہے وہ تیہ ہو چکا ہے بھارت پاکستان کے ساتھ میں نیپال ہوگا وہی پر بانگلہ دیش افغانستان اور شننکہ ایک گروپ میں کھیلتی بھی نظر آئے گی تو نیپال کی ٹیم کو کانگریچولیشن کانگریچولیشن میں کہنا چاہوں گا جس طریقے سے انہیں پرفارمنس کر کے دکھا ہے اور امید کرتے کہ آنے والے سمجھ میں یہ ٹیم بہترین کھیلے اسی طریقے سے ڈیولپ کرے بائی دے میں نیپال کے کوچ بھی جو ہیں وہ بھی بہت پاپلر ہیں تو امید کرتے ہیں کہ نیپال کی ٹیم جو ہے وہ زبردست طریقے سے کرگیٹ کھیل کر کے دکھا ہے اور اسی طریقے سے آگے پڑے اور بھارت پاکستان کے ساتھ میں نیپال کی ٹیم ایشیا کپ میں بھیڑے گی جس طریقے سے انہوں نے اس سال پرفارمنس کر کے دکھا ہے کوئی بھی ٹیم شاید ہی ان کو لائٹلی نہیں جاری تو کانگریٹولیشنز ٹو نیپال اور امید کرتے ہیں کہ اس بار کا ٹارنمنٹ بہت زبردست ہو ایشیا کا بہت تغڑا ہو انڈیا پاکستان نیپال ایک گروپ میں ہیں بانگلہ دیش شلنکہ اینڈر آپ کی افغانستان ایک گروپ میں ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن لگاتار بنے رہی ہے آپ اسپورٹس ٹرک کے ساتھ میں اور کوئی بھی چھوٹی بڑی انفرمیشن آئی گی ہم ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے